لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو داکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار آبکومنگ ویڈیوز اٹس فری یہ سٹوری ایک رائٹر دانیال مہین الدین نے لکھی ہے جو کہ رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ اور لائر بھی ہیں یہ سٹوری ان کی ایک کلیکشن ان ادر روم ادر ونڈرز کا حصہ ہے اس سے بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں دانیال کا تعلق کیونکہ پاکستان سے ہے اور وہ امریکہ میں کافی سالوں سے رہتے ہیں لیکن وہ اپنی کہانیوں میں پاکستانی سوسائٹی کا ذکر بھی کرتے ہیں ان کی سٹوریز میں کافی رچ کلاس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور کافی سارے ایکٹر جو ہیں وہ ورکنگ کلاس کے بھی ہوتے ہیں اور یہ ہی کلاس کا ایک امپورٹنٹ ٹیم ہے جو ہمیں ان کی زیادہ تر سٹوریز میں ملتا ہے تو یہ سٹوری شروع کرتے ہیں نواب الدین الیکٹریشن کی ایک شارٹ سٹوری ہے جیسا کہ نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ نواب دین کے بارے میں ہے جو کہ ایک الیکٹریشن ہے نواب دین کےکے حارونی کے پاس کام کرتا ہے کےکے حارونی ایک اثر و رسوخ رکھنے والا پاورفل آدمی ہے اور اس کے پاس کافی ساری زمین ہے یا لینڈ لارڈ ہے وہ نواب دین میٹرز کو سلو کرنا جانتا ہے اور اسی طرح وہ کےکے حارونی کی مدد کرتا ہے جب بھی حارونی کی زمینوں کو پانی دینا ہوتا ہے تو وہ میٹر سلو کر دیتا ہے جس کی ویسے اس کا بجلی کا بل کم آتا ہے اور یہ دونوں آدمی کےکے حارونی اور نواب دین ایک دوسرے کو فائدہ پوچھاتے ہیں حارونی کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم آجاتا ہے اس کے پیسے بچ جاتے ہیں نواب دین شادی شدہ ہے اور اس کے تیرہ بچے ہیں جس میں سے بارہ بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اب کیونکہ اس پر تیرہ بچوں کی ذمہ داری ہے تو وہ بجلی چوری کے کام کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے اسے زیادہ ہرنی کرنی ہے ظاہر ہے ایک سیلری جو اسے مل رہی ہے عام حالات میں اس سے اس کو گزارا نہیں ہو رہا تو وہ مالک کو بجلی چوری کر کے دیتا ہے تو مالک اس کو تھوڑا ایکسٹرا پے کر دیتا ہے ایک دن نواب دین اپنے مالک سے بائک کی ڈیمانڈ کرتا ہے اب اس وقت بائک بھی ایک طرح کا سٹیٹس سیمبل ہوتی تھی ورکنگ کلاس میں اس وقت بہت کم لوگ بائک یوز کرتے تھے مل کلاس سے ہوتے تھے زیادہ تر لوگ وہ بسوں میں سفر کرتے تھے حارونی کو کیونکہ بجلی چوری میں مدد کر رہا تھا اس لیے حارونی کو نواب دین کیونکہ بجلی چوری میں مدد کر رہا تھا تو حارونی مجبوراً اسے ایک ہونڈا سیونٹی لے دیتا ہے اب اس بائک کو مل جانے کے بعد اس کا سوسائٹی میں سٹیٹس کافی بڑھ جاتا ہے اب اسے اپنی فیملی سے ملنے کے لیے آنا جانا کافی آسان ہو جاتا ہے اس کی فیملی جو ہے وہ فیروزہ میں رہتی ہے تو وہ بہت آرام سے اپنی فیملی سے بھی مل لیتا ہے اور اپنے جو کام ہوتے ہیں اس کے مالک کے 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 حارونی کے وہ بھی کر دیا کرتا ہے اس کے گھر کا بھی کافی ذکر ہمیں اس میں ملتا ہے اس سٹوری میں کہ اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک مناسب زندگی گزار رہا ہوتا ہے ایک دن نواب دین کام سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اسے لفٹ مانگتا ہے نواب تھوڑی دیر پوچھ کچھ کے بعد اسے لفٹ دے دیتا ہے نواب کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک چور ہے کچھ آگے جا کر وہ نواب سے بائیک چھیننے کی کوشش کرتا ہے اب نواب کے لیے تو یہ بائیک بہت ضروری تھی اس کی تو زندگی موت کا مسئلہ تھا اس میں کیونکہ بار بار تو وہ مالک اسے بائیک لے کر نہیں دے گا اور اس بائیک کے بل پہ ہی وہ اپنے سارے کام بڑے آرام سے کر لیے کرتا تھا اب وہ تھوڑا ریزسٹ کرتا ہے اور چور کی منت سماجت بھی کرتا ہے اس کے لیے بائیک بہت ضروری ہے اس کی فیملی کافی بڑی ہے اور اس پر کافی ساری ذمہ داری ہیں اس دوران گولی چل جاتی ہے نواب زخمی ہو جاتا ہے اور چور گبراد میں وہیں رخت کے آس پاس کہیں چھو جاتا ہے اب کچھ گاؤں والے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور نواب دین کو دیکھ کر اسے ہسپتال بھیج دیتے ہیں اس کے بعد وہ چور بھی ایک گن فائر سے زخمی ہو جاتا ہے اور اسے بھی کرٹیکل حالت میں ہسپتال بھیج دیا جاتا ہے اب نواب دین کی حالت تو خطرے سے باہر ہوتی ہے لیکن چور کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور وہ نواب سے معافی مانگتا ہے اپنی چوری کی اور اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے چور اسے بتاتا ہے کہ اس نے بچ پر نہیں سے بہت غربت دیکھی ہے بہت بری زندگی گزاری ہے اور اس کے پاس ہمیشہ کھانے پینے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اس کا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے نہ ہی کوئی روزگار ہے اور نہ ہی ایسا کوئی بندوبست ہے کہ اس کا کوئی مہانہ خرچہ آرام سے چل سکے اب نواب اس کی معافی کو قبول نہیں کرتا اور اسے ہسپٹل میں بھی صحیح طرح اٹینڈ نہیں کیا جاتا اور وہ مر جاتا ہے اب اس سٹوری میں رائٹر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ چور تو نواب دین بھی ہے حارونی بھی ہے دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں مگر نواب دین کو سوسائیٹی میں کچھ لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں اس کی بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور حارونی جو ہے وہ مالدار ہونے کے باوجود بجلی چوری کرتا ہے حارونی اور نواب دین کے حالات اس چور سے کہیں بہتا رہے وہ چور تو بچارا ہینڈ ٹو ماؤت کی زندگی گزار رہا تھا اور شاہد اسی مجبوری میں اس نے بائیک چوری کرنے کی کوشش کی لیکن نواب دین جو ہے وہ بھی چوری کرتا ہے بجلی کی اور اس کو ہسپٹل میں طبیم داد بھی مل جاتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن چور کو کوئی نہیں پوچھتا چور کو لوگ زیادہ برا سمجھتے ہیں نواب دین کی نسبت کیونکہ لوگ نظر میں نواب دین اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ چور ہے حارونی بھی اپنے سب ملازمین کو بائیک لے کر نہیں دیتا صرف نواب دین کو ہی لے کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ایک illegal help کر رہا ہوتا ہے اب رائٹر نے اس سٹوری میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سوسائیٹی میں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کا سٹیٹس موٹر سائک کے لیے گاڑی سے بڑھ جاتا ہے لوگ اس سے زیادہ inspire ہو جاتے ہیں نواب دین کے تیرہ بچے ہیں سوسائیٹی میں بچوں کی شادی کا expense بھی parents کو بیئر کرنا پڑتا ہے اگر بارہ بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے جھائز کے لیے اور اچھے رشتوں کا بندوبست بھی ایک middle class آدمی کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے نواب دین کی جو بجلی کی چوری ہے اس کو تو سوسائیٹی accept کر لیتی ہے حرونی کی بھی چوری کو لوگ accept کر لیتے ہیں شاید وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ چوری کر رہے ہیں وہ accept کر لیتے ہیں لیکن وہ چور کی جو کوشش تھی بائیک سینے کی اس کو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے اور اس سے بہت سختی سے پیش آتے ہیں حالانکہ ہوتے تو دونوں چوری ہیں اور چور کی جو حالت ہے وہ ان دونوں سے نواب دین سے اور کہہ کہ حرونی سے کافی بتر ہوتی ہے